موسکار میں ہوں فرحان اور سپن نائن کے اس خاص کارکرم میں آپ سبھی کا سواگت ہے لگتار ہم جن باتوں پر چنتا جتا رہے تھے جن باتوں کا ہمیں کھیت تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی ان باتوں کو مو سے نکال ہی نہیں رہی تھی ہمیں لگ رہا تھا کہ کب وہ باتیں سامنے آئیں گی اور بھارتی جنتہ پارٹی ان باتوں کو مو سے کہے اس کی ویاکھا کرے وشلیسن کرے اور اس پر کوئی پرنام آئے اور اس پر کوئی فیصلہ لے بھارتی جنتہ پارٹی اس دوران وہ مدہ سامنے آ گیا ہے ہم بات کر رہے ہیں شری لنکا کی وہاں رہنے والے تمیلوں کی بہت اب ان کی عصیتی بتر پھر ہونے والی ہے لیکن ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے آپ کو یاد دلائیں گے کس طرح راجی اوگاندی کی ہتیا ہوئی تھی جب شری لنکا میں تمیلوں کا ووٹ کا ادھیکار ہی چھین لیا گیا تھا ان سے مت ادھیکار چھین لیا گیا تھا اور سنگلی بھاشا کو ہی وہاں کی ادھیکارک بھاشا بنا دیا گیا تھا جس سے تمیل پرتارت ہو رہا تھا یہ ایک لمبا مدہ ہے یادیز پر کارکرم کرنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ ہمیں تمیل اور شری لنکا کے معاملے میں کوئی پروگرام کریں یا نہ کریں ہم اس میں آپ کو پوری جانکاری دیں گے تو ہم بات کر رہے ہیں اس دوران بھی بھاشا کو لے کر شری لنکا میں ایک ویواد چھڑ گیا ہے انہوں نے کہا ہے شری لنکا میں ادھیکاری کروپ سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہاں پر اب جو راشترگان ہوگا وہ ہے سنگلی بھاشا میں جو کی شری لنکا کی مول بھاشا ہے لیکن شری لنکا میں ایک ہی بھاشا نہیں ہے وہاں تمیلوں کی بھی ایک جنسنکھیا ہے وہاں تمیل بھی بولی جاتی ہے تو بھاشا کو لے کر لگاتار ویواد رہتا ہے تو اس لیے وہاں پر راشترگان کو اب سنگلی بھاشا میں ہی گایا جائے گا تمیل بھاشا کا پریوگ نہیں کیا جائے گا راشترگان کو لے کر اب وہاں روش ہے تمیلوں کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک تھوپا جا رہا ہے ہمارے اوپر ایک کانون تھوپا جا رہا ہے ایک آدیش تھوپا جا رہا ہے جس کا کوئی مطلب بھی نہیں نکلنا ہے راشترگان کسی بھی بھاشا میں گایا جائے اس کا ارث وہی نکلتا ہے جو کسی ان بھاشا میں نکلے گا یعنی دیش کی ہم اس میں بڑائی کر رہے ہیں ہم اس کی طرفداری کر رہے ہیں تو کسی بھی بھاشا میں وہ طرفداری ہی ہوگی غلط نہیں ہوگی تو شری لنکا کا یہ قدم غلط ہے یا ہم آج بول رہا ہے شری لنکا کا یہ قدم غلط ہے لیکن اب کیا موڈی سرکار اس سمبند میں کوئی فیصلہ لے گی کیا آپ کہیں گے کہ شری لنکا میں بھی ان ہندووں کو پرطارت کیا جا رہا ہے ان الف سنکھاگوں کو پرطارت کیا جا رہا ہے اب ان کو بھی کیا نگرکتہ دینے کی بات کی جائے گی اس پر جو کھیت پر کٹ کیا ہے وہ ہیں ڈی ایم کے درمک کے نیتا ہیں ایم کے اسٹالن ایم کے اسٹالن نے پردھان منتی ننر موڈی سے گوہار لگائی ہے اور کہا ہے کہ اس سمبند میں اوش کوئی فیصلہ لیں ہم نے دیکھا تھا بیٹے دنوں شری لنکا کے راشت پتی بھی یہاں پر آئے تھے ننر موڈی کے ساتھ اچھی اچھی باتیں بھی کی تھیں دونوں ساتھ گھوم بھی رہے تھے لیکن اس سمبند میں کوئی بات کیوں نہیں ہوئی یا فیصلہ تتکالین لیا ہوا فیصلہ تو ہو نہیں سکتا ہے اس پر ایک وچار چل رہا ہوگا ہو سکتا ہے ننر موڈی سے اس بارے میں بات کی بھی ہو لیکن ہم پھر آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کسی بھی پرکار کی راجنیتی کر رہی ہے جو وہ ستہ میں رہنے کی راجنیتی کر رہی ہے اسے کسی دھرم وشیس سے نہ ہی محبت ہے اور نہ ہی کسی کے کٹاکش میں ہے راجنیتی کے لیے جو بھی دھرم سامنے آئے گا جو بھی جاتی سامنے آئے گی اسے شکار بنایا جائے گا اسے کٹ گھرے پہ رکھا جائے گا وہی بلی کا بکرا ہوگا کیا پردھان منتین اندر موڈی شری لنکا کے بھی ہندووں کو ناگرکتہ دینے کی بات کریں گے کیا پردھان منتین اندر موڈی روہنگیا مسلمس کو جو برما میں ستائے گئے ہیں میامار میں ستائے گئے ہیں کیا ان کو بھی ناگرکتہ دینے کی بات کریں گے یا ان کا چرطر ہی دو رہا ہے اس سمند میں اپنی رائے دینا بلکل بھی نہ بھولیں آپ کا لائک بہت امہات پورن ہے کاریکرام کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب اوش کریں تب تک کیلئے زیادت چاہوں گا نمسکار